السلام علیکم دوستو میں ہوئی امران اور ایک بار پھر آپ کے خدمت میں ایک اور ویڈیو ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک ویب سائٹ کے مدد سے ویب ڈیزائننگ ویب ڈیوالیپمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی لینگویجز ہیں جتنی بھی ٹولز ہیں وہ آپ صرف اور صرف ایک ویب سائٹ کے مدد سے سیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل سیکھنا چاہتے ہیں آپ سی ایس ایس سیکھنا چاہتے ہیں جاوہ سکرپٹ کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں پی ایچ پی مای ایس کیوئل اور اس طرح ویب سے ریلیٹڈ فائتان جاوہ سی شارپ سی پلس پلس تو ان تمام لینگویجز کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کیلئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے اور اس ویڈیو کو آپ سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واج کرنا ہے کیونکہ آج کا ویڈیو ان تمام دوستوں کیلئے ہے جو ویب ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویب سائٹ کا نام ہے و3سکول و3سکول.com اور یہ یہاں پہ آپ جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل جاوہ سکرپٹ سی ایس ایس پائتان ایس کیوئل ٹوٹوریل پی ایچ پی ٹوٹوریلز تو ان تمام لینگویجز کو آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن پریٹس بھی کر سکتے ہیں کوئیزز بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح بہت ساری پیچرز اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو سیکشن ہے اس کے اندر ٹوٹوریلز ہے ایچ ٹی ایم ایل کی ٹوٹوریلز ہے سی ایس ایس کی ٹوٹوریلز ہے جاوہ سکرپٹ ہے سرور سائیڈ لینگویجز ہے پروگرامنگ لینگویجز میں آپ نیچے دیکھئے تو پائتان ہے جاوہ ہے سی پلس پلس ہے سی شارپ ہے آر پروگرامنگ گو ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ ویب ڈیوالپمنٹ سے ریلیٹڈ جو لینگویجز ہے مائی اسکیویل ہو گیا اسکیویل پی ایچ پی ایس پی نوڈ نوڈ ڈاٹ جی ایس تو یہ تمام لینگویجز آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے سیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر میں اس ویب سائٹ کی جو سٹیٹس ہے فار ایکزمپل میں اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں سی میلر ویب کی اوپر کلک کرتا ہوں اس ویب سائٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلو تو منتلی جو اس ویب سائٹ کے ویزٹس ہے وہ 69.1 ملین ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بر سے لوگ اس ویب سائٹ کی اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور لوگ یہاں آکے یہ تمام لینگویجز اس ویب سائٹ کی جو ٹوٹوریلز ہے اس کے مدد سے وہ سیکھتے ہیں تو اگر میں تھوڑا سا نیچی سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پہ ہے وہ انڈیا ہے ٹاپ پائپ کنٹریز جو ہے یعنی ان کنٹریز سے لوگ اس ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ دیکھئے تو انڈیا ہے جو کہ 19.32 پرسنٹ ہے اس طرح اس کے بعد یونائیٹڈ سٹیٹ ہے کینیڈا ہے یونائیٹڈ کینگڈم ہے جرمنی ہے تو دنیا بر سے لوگ اس ویب سائٹ کی اوپر ویزٹ کرتے ہیں اور یہاں آکے وہ ایچ ٹی ایمل سی ایس ایس جاوہ سکرپٹ جاوہ پائیتان اور ان تمام لینگویجز کو اس ویب سائٹ کے مدد سے وہ سیکھتے ہیں اب اس ویب سائٹ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کی کیا کیا پیچرز ہے تو یہاں پہ آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں پی ٹوٹوریلز کا اپشن دیا گیا ہے جب آپ اس کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ لینگویجز کی جو ٹوٹوریلز ہیں وہ ٹوٹوریلز آپ یہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فور ایکزمپل میں یہاں پہ لرن ایچ ٹی ایمل کی اوپر کلک کرتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھئے تو انہوں نے بیسک سے لے کے ایڈوانس تک ایچ ٹی ایمل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹاپکس ہے جتنی بھی اہم چیزی ہے انہوں نے اس کے اندر اس کورس کے اندر وہ کور کیا ہے فار ایزمپل انٹرڈکشن ہے پھر ایڈیٹر ہے بیسکس ایلیمنٹس پھر اگر آپ نیچے آئیے تو یہاں پہ آپ دیکھئے بہت ہی خوبصورت جو ہے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے ایچ ٹی ایمل فارمز ہو گئی گراپکس ہو گئی میڈیا ایچ ٹی ایمل ایفی آئیز ایگزمپلز آپ اس کے اندر جو ہے پتہ ہے کہ ایچ ٹی ایمل کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ڈیپرنٹ ٹیکس کو یوز کرتے ہیں تو ان تمام ٹیکس کا لسٹ بھی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے کلرز کی اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کلرز کے جتنی بھی کورڈز ہیں اس طرح آپ یہاں سے کسی بھی کورڈز کو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان ٹیٹوریلز کے مدد سے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو جب آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک انوارمنٹ پروائیٹ کرتا ہے جہاں پہ آپ آن لائن پر ایکٹس بھی کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پہ میں ایچ ٹی ایمل ہیڈنگ کیو پر اس ٹاپک کیو پر میں کلک کرتا ہوں ٹیک ہے اب یہاں پہ جب میں ہیڈنگ کیو پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے ایکسپلینیشن کیا ہے کہ ہیڈنگ کیا ہوتے ہیں پھر انہوں نے یہاں پہ ایک ایک ایکسپل بھی دیا ہے لیکن اس ویب سائٹ کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ٹاپک آپ یہاں پہ پڑھتے ہیں تو اس کیو پر آپ آن لائن پر ایکٹس بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الہیدہ کوئی نوٹ پر پلس پلس انسٹال کرے یا ڈریم ویور انسٹال کرے یا دوسری جو سافٹوئرز ہے وہ یوز کرے آپ اس ویب سائٹ سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ آن لائن پر ایکٹس بھی کر سکتے ہیں تو پر ایکسپل یہاں پہ انہوں نے اس ایکسپل کو جو ہے وہ دیا ہے ایچ ٹی ایم ایل ہیڈنگ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ ایک ایک ایکسپل دیا ہے تو پر ایکسپل میں اس کے اندر کچھ چینجز کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک ٹیگ لیتا ہوں اور پھر یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں کچھ لکھتا ہوں اور پھر اس ٹیگ کو جو ایچ ٹیگ ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب جب آپ یہاں پہ پروگرام لکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ جب رن کی اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا ایک ہیڈنگ ہم نے یہاں پہ انزرٹ کیا اس کا ریزلٹ یہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے یعنی ساتھ ساتھ میں آپ چیزوں کو بھی سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ آن لائن پر اکٹس بھی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ سی ایس ایس سیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سی ایس ایس کا فورہ ایک کورس دیا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بلکل بیسک سے لے کے ایڈوانس تک انہوں نے تمام چیزی سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کور کیا ہے اب یہاں پہ جاوہ سکرپ بھی ہے فائتان پی ایچ پی اور اگزمپل میں یہاں پہ پی ایچ پی کی اوپر کلک کرتا ہوں تو پی ایچ پی کی ٹوٹوریلز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایچ پی کی جو بیسک ٹوٹوریل ہے پی ایچ پی پامز ہو گئی ایڈوانس پی ایچ پی ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ پی اوپ مای اسکیویل ڈیٹا بیس پی ایچ پی ایگز ایمل پی ایچ پی ایگزمپلز اس طرح ریپرنسز وغیرہ ساری یہ یعنی جتنی بھی ٹاپکس ہے پی ایچ پی سے ریلیٹڈ تو انہوں نے یہاں پہ ایگزمپلز کے ساتھ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اوپر اس ٹاپک کی اوپر جو بھی ٹاپک آپ سیکھتے ہیں تو اس ٹاپک کا جو ہے انہوں نے یہاں پہ ایک سیکشن دیا ہے آپ آن لائن پریکٹس بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے پی ایچ پی کا ایک ایگزمپل دیا ہے تو میں let's suppose try at yourself کی اوپر click کر کیس کے اندر اس کا جو coding ہے اس coding کے اندر میں modification کر سکتا ہوں اور پھر اس پروگرام کو میں run کر سکتا ہوں for example یہاں پہ میں ایک new php جو ہے ایک code لکھتا ہوں یہاں پہ میں eco and then w3 school as the best place to learn web designing and dual element یہاں پہ میں نے just take example لکھا پھر اس کے بعد میں اس کو quotation کرکی اس کو سمیکالن کے ساتھ close کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ میں php کو close کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ میں run کی اوپر click کرتا ہوں تو اب یہ code run ہو جائے گا اور اس section کے اندر ہمیں result بھی provide کرے گا اگر آپ بلکل beginning level سے چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے گر بیٹے بہت ہی آسان examples کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے وہ ان تمام courses کو easily سیکھ سکتے ہیں web designing and development سے related جتنی بھی tools ہے جتنی بھی languages ہے وہ سارے کے ساری اس ویب سائٹ کے اندر available ہے آپ اس ویب سائٹ کے مدد سے فورا web designing اور web development سیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ